بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ایک قصہ سنایا ایک عورت نے کہا یہ قصہ حیرت اور تعجم بلکو خرافہ کے قصوں جیسا ہے عرب میں خرافہ کے قصے ضرب المثل تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتی بھی ہو خرافہ کا اصل قصہ کیا تھا خرافہ بنو ازرہ کا ایک شخص تھا جس کو جنات پکڑ کر لے گئے تھے ایک عرصہ تک انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا پھر لوگوں میں چھوڑ گئے وہاں کے زمانہ قیام کے عجائبات وہ لوگوں سے نکل کرتا تھا تو وہ متحیر ہوتے تھے اس کے بعد سے لوگ ہر حیرت انگیز قصے کو حدیث خرافہ کہنے لگے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ گیارہ عورت نے یہ مہیدہ کر کے بیٹھیں کہ اپنے اپنے خامند کا پورا پورا حال سچا سچا بیان کر دیں کچھ چھپائیں گی نہیں ایک عورت ان میں سے بولی کہ میرا خامند ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے گویا بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں زندگی باقی ہی نہیں رہی اور گوشت بھی اونٹ کا جو زیادہ مرغوب بھی نہیں ہوتا اور گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑی کی چوٹی پر رکھا ہو کہ نہ پہاڑ کا راستہ سال ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے سو دکت اٹھا کر اس کے اتارنے کی کوشش ہی کی جائے اور اس کو اختیار کیا جائے دوسری بولی کہ میں اپنے خامند کی بات کہوں تو کیا کہوں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس کے عیوب شروع کروں تو پھر خاتمہ کا ذکر نہیں اگر کہوں تو زہری اور باطن عیوب سب ہی کہوں تیسری بولی کہ میرا خامند لم ڈھنگ ہے یعنی بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے اگر میں کبھی کسی بات پر بول پڑوں تو فوراں طلاق اور چھپ رہوں تو ادھر لٹکی رہوں چوتھی نے کہا کہ میرا خامند تیہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے نہ گرم ہے نہ تھنڈا نہ اس سے کسی کا خوف ہے نہ ملال پانچویں نے کہا کہ میرا خامند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے اور جب بہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا چھٹی بولی کہ میرا خامند اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے جب لیٹا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پراغندگی معلوم ہو سکے ہی کہنے لگی کہ میرا خامند صحبت سے آجز نامرد اور اتنا بے وکوف کہ بات بھی نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی بیماری کسی میں ہوگی وہ اس میں موجود ہے اخلاق ایسے کہ میرا سر پھور دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے آٹھویں نے کہا کہ میرا خامند چونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں زافران کی طرح مہکتا ہوا ہے نوی نے کہا کہ میرا خامند رفی و شان بڑا مہمان نواز اونچے مکان والا بڑی راکھ والا ہے دراز قدھ والا ہے اس کا مکان مجلس اور دارو مشوہ کے قریب ہے دسوی نے کہا کہ میرا خامند مالک ہے مالک کا کیا حال بیان کروں وہ ان سب سے جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گی بہت زیادہ قابل تعریف ہے اس کے اونٹ باگسرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں چراغاں میں چرنے کے لئے کم جاتے ہیں وہ اونٹ جب باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا گیارویں عورت ام زرہ نے کہا میرا خامند ابو زرہ تھا ابو زرہ کی کیا تعریف کروں زیونوں سے میرے کان چھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو پر کر دیے مجھے ایسا خوش و خرم لگتا تھا کہ میں خود پسندی اور اجو میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی مجھے اس نے ایسے ایک غریب گھرانے سے پایا تھا جو پڑی تنگی کے ساتھ چند بکروں پر گزارا کرتے تھے اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے اونٹ کھیتی کے بیل اور کسان تھے یعنی ہر قسم کے سروت موجود تھی ان سب کے علاوہ اس کی خوش خلکی کہ میری کسی بات پر بھی مجھے برا نہیں کہتا تھا میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگہ نہیں سکتا تھا کھانے پینے میں ایسی ہی وسط کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا ابو ذرا کی ماں میری خوش دامن بھلا اس کی تعریف کیا کروں اس کے بڑے بڑے برطن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے اس کا مکان نہایت وسیع تھا یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں اس لئے مکان کی عصر سے مہمان کی کسرت ملا لی جاتی ہے ابو ذرا کا بیٹا بھلا اس کا کیا کہنا وہ بھی نور و نالا نور ایسا پتلا دولا چھریر بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی پسلی وغیرہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح سے بریق بکری کے بچے کا ایک دتپا اس کے پیٹ بھرنے کے لئے کافی یعنی بہادر کے سونے کے لئے لمبے چھوڑ انتظامات کی ضرورت نہ تھی اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے دو چار ٹکڑے اس کی غزہ تھی ابو ذرا کی بیٹی بھلا اس کی کیا بات ماں کی تابدار باپ کی فرمبردار موٹی تازی سوکن کی جلن تھی انہیں سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو عرب میں مرد کے لئے چھریرا ہونا اور عورت کے لئے موٹی تازی ہونا ممدو شمار کی جاتا ہے ابو ذرا کی باندھی کا بھی کیا کمال بتاؤں ہمارے گھر کی بات کبھی بھی بہر جا کر نہ کہتی تھی کھانے تک کی چیز بھی بے جا اجازت خرچ نہ کرتی تھی گھر میں کورا کبار نہیں ہونے دیتی تھی مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی ہماری یہ حالت تھی کہ لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جب دودھ کے برطن بلوئے جا رہے تھے ابو ذرا گھر سے نکلا راستے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے دو بچے اناروں سے کھیل رہے تھے چیتے کے ساتھ تشبیح کھیل کود میں ہے اور اناروں سے یا تو حقیقتاً انار مراد ہیں کہ ان کو لڑکا کر کھیل رہے تھے یا دو اناروں سے اس عورت کے پستان مراد ہیں پس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا طلاق اس لئے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رنج نہ ہو اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دینے سے اس کے دل میں ابو ذرا کی وقت ہو جائے ایک نیویت میں ہے کہ اس سے نکاح کر لیا نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اسرار کرتی رہی آخر مجھے طلاق دے دی اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہ سوار ہے اور سپاگر ہے اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور اونٹ گائیں بکری وغیرہ وغیرہ یہ بھی کہا کہ امی ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے میں جو چاہے بھیج دے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تب ابو ذرا کی چھوٹی سے چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہے حضرت امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھ سے یہ اشارت فرمایا کہ میں بھی تیرے لئے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو ذرا امی ذرا کے واسطے